دھاکڑ خبر کے نیوزم سے میں آپ کے ساتھ ہوں اکرم رئیس کان کیا سپریم کورٹ کے پور چیپ جسٹس رنجن گو گوئی سے یا سی بی آئی کورٹ کے پور جج سریندر یادو سے پربھاویت ہو گئے ہیں ڈیانواپی مسجد ماملے کی سنوائی کرنے والے لور کورٹ کے جج ماہد ہے جی ہاں دھیان سے سنیے کاشی وارانسی یعنی بڑھا رسکی جس لور کورٹ کے جج ماہد ہے ڈیانواپی مسجد ماملے کی سنوائی کر رہے ہیں انہیں دیکھ کر لگتا ہے کہ وہ دیش کے پور چیپ جسٹس آف انڈیا رنجن گو گوئی سے پربھاویت ہو گئے ہیں یا سی بی آئی کورٹ کے پور جج سریندر یادو سے پربھاویت یعنی متاثر یعنی انسپائر ہو گئے ہیں پہلا سوال ابھی تک کی جانکاری سننے کے بعد آپ کے ذہن میں جو آ رہا ہوگا وہ یہ کہ آخر کس آدھار پر بات کہی جاری ہے دوسرا اس کے سے دیش کے پور چیپ جسٹس کا کیا لینا دینا ہے سی بی آئی کورٹ کے پور جج کا کیا لینا دینا ہے اور کیا اس پورے معاملے سے ان کو جوڑ کر دیکھا اور سمجھا جانا چاہیے تو وستار سے ہر سوال کا جب ہم آپ کو دینے کی کوشش کریں گے تین پہلو پوری خبر کے میں نے تیار کیا ہیں فیلحال چلتے ہیں پہلے پہلو کی طرف دیکھیں گیان باپی مسجد کو لے کر کیا چل رہا ہے کیا نہیں چل رہا ہے آپ سنوائی ہوگی کہ نہیں ہوگی وکیلوں نے ارتال کر دی ہے یا نہیں کر دی ہے ان تمام چیزوں کا میں یہاں ذکرہ نہیں کرنے جا رہا ہوں کیونکہ جس وقت یہ خبر میں ریکورڈ کر رہا ہوں اس وقت تک کی جان کر یہ یہ کہ آپ سنوائی نہیں ہوگی میں کچھ ایسے پہلو لے کر آپ کے سامنے آیا ہوں جو جج مہودے کی بھومی کا پر سوال کھڑے کر رہے ہیں جیسے پہلا پہلو میں نے تیار کیا ہے اسے آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں کہا جا رہا ہے کہ کیا سپریم کورٹ میں معاملہ جانے کے بعد بھی اب جج مہودے جو دو نئی عرضیاں داکل کی گئی ہیں ان کو انٹرٹین کریں گے ان پر سنوائی کریں گے اور کسی طریقے کا کوئی آدیش جاری کریں گے بتا دیں آپ کو کل تھی سترہ مائی اور کل وہ تاریخ تھی جس میں سروے کی ریپورٹ داخل کی جانی تھی لیکن سروے کی ریپورٹ داخل کرنے کے بجائے سروے کمیٹی کو سروے کمیشن کو دو دن کا وقت دے دیا گیا اسی دوران دو عرضیاں اور داخل کی گئی کہا گیا کہ نندی کے سامنے جس تالہ میں جس وضو کھانے میں شیولنگ ملے ہیں اس کے بیچ میں مسجد کی ایک دیوار ہے اس دیوار کو ہٹوا دیا جائے اور وہاں سے تمام ملبہ ہٹا کر پوجہ ارچنا کرنے کی اجازت دی جائے یہ ایک عرضی داخل کی گئی ہے دوسری عرضی داخل کی گئی کہ صاحب اس وضو کھانے کو یہاں سے ہٹاؤ جو پائن پلائن یہاں تک آ رہی ہے اس کو ختم کرو ان دونوں عرضیوں پر کل جج نے سنوائی نہیں کی تھی آج کی تاریخ لگائی تھی اور آج کہا جا رہا ہے ابھی تک کی جانکری کے مطابق جب یہ قبر میں ریکوڑ کر رہا ہوں ہڑتال ہو گئی ہے آج سنوائی نہیں ہوگی لیکن ہم اس چکر میں نہیں پڑنا چاہتے ہیں کہ سنوائی ہوگی کہ نہیں ہوگی ہم ان سوالوں سے آپ کو روبرو کرانا چاہتے ہیں جو کھڑے ہو رہے ہیں جیسے پہلا سوال یہ کھڑا ہو رہا ہے کہ کل ہی سپریم کورٹ نے اس معاملے سنوائی کی اور انیس تاریخ لگا دی یعنی کہ کل سپریم کورٹ اس معاملے پھر سے ایک بار سنوائی کرے گا جب یہ معاملہ سپریم کورٹ تک پہنچ چکا ہے تو کیا اب بھی نیچلی عدالت کے جج کو کسی طریقے کا کوئی آدیش دینا چاہیے کیا ایسی عرضیوں کو انٹرٹین کرنا چاہیے جس میں دیوار توڑنے کی بات کی جاری ہو جس میں پوجہ ارشنا کرنے کی مل بات آنے کی مانگ کی جاری ہو جس میں کہا جا رہا ہو کہ اس وضو کھانے کو کہیں اور ٹرانسپر کر دیا جائے کہیں اور شیفٹ کر دیا جائے یہ ایک اہم سوال ہے اس پہ بحث ہونی چاہیے اگر وہ پھر بھی ایسا کرتے ہیں تو ان کا عدکار ہے انہیں روک کون سکتا ہے شاید وہ کچھ کرنا ہی چاہتے ہیں اور اسی وجہ سے تمام چیزوں کو وہ کر رہے ہیں کیونکہ کل ہم نے دیکھا کس طریقے سے چھٹی ہونے کے باوجود انہوں نے اپنے گھر پر ہی بیٹھ کر عدالت سجا دی اور ایک منٹ میں آدیش جاری کر دیا دوسری پارٹی کو سنے بغیر کہہ دیا کہ اچھا وضو کھانے میں شیولنگ مل گئے ہیں تو میں آدیش جاری کر رہا ہوں کہ اس پورے ایریے کو سیل کر دیا جائے اور ساتھ ہی کہہ دیا کہ مسجد میں صرف بیس لوگوں کو نماز پڑھنے کی اجادت دی جاتی ہے لیکن سپریم کورٹ نے اس آدیش کو ایک طریقے سے چھوٹا کر دیا اور کہا کہ صرف اس ایریے کو کورڑ کیا جائے جہاں پر شیولنگ ملنے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے اور نمازیوں کے نماز پڑھنے میں کسی طریقے کا خلال نہیں پڑھنا چاہیے ان کے نماز پڑھنے کے عدکار میں کسی طرح کی کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے اور ایک سوال یہاں پہ یہ بھی پیدا ہو رہا ہے کہ جب یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اب پوروی دیوار کو مسجد کی ہٹا دو اس سے پہلے تو یہ لوگ جب اپنی پیٹیشن اپنی عرضیاں لے کر گئے تھے تو کہہ رہے تھے کہ شرنگار گوری جو ہے ویسٹن وال پر ہے مسجد کی اب یہ کہہ رہے ہیں کہ پوروی دیوار کو توڑ دو تو کیا ایسے میں ان جج مہودے کو ان دونوں عرضیوں کو انٹرٹین کرنا چاہیے سننا چاہیے یا نہیں سننا چاہیے یہ پہلے پہلوں میں کچھ سوال تھے جو ہم نے آپ کے سامنے رکھیں اب چلتے ہیں خبر کے دوسرے حصے کی درم اب بات کر لیتے ہیں اس عدالت دوارہ بنائے گئے کوٹ کمیشن کمیشن کو لے کر جی ہاں کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ عدالت نے ایک عدیش جاری کر دیا اور کہا کہ جو اس کمیشن کا ادھیاکس ہے عجی کمار مشرا اب اس کی نہیں چلے گی اسے سائیڈ کر دو اور اس ماملے میں جو اسپیشل کمیشنر بنائے گئے ہیں ویشال سنگھ وہ اپنے ایک اور کمیشنر ساتھی کے ساتھ مل کر جس کا نام عجی پرتاب سنگھ ہے ریپورٹ تیار کریں گے اور بھی ساری کو عدالت میں داخل داخل کریں گے اسی کے بعد سب سے اہم سوال جج مہودے کی بھومکہ پر کھڑا ہو گیا کہ بھئیہ جو آپ نے کمیشن بنایا تھا جب اس کمیشن کا مکھیا ہی نشپکس نہیں نکلا تو اس کے ڈائریکشن میں اس کے نردیشن میں تیار کی گئی ریپورٹ کی کیا مہتتہ رہ جاتی ہے کیا آپ کو یہ پورا کمیشن ہی رد نہیں کر دینا چاہیے تھا نئے اس طریقے سے کسی کمیشن کا گھٹھن کرنا چاہیے تھا اور نئے طریقے سے سروے کا کوئی آدیش دینا چاہیے تھا کیونکہ اس کمیشنر کی بھومکہ پر تو مسلم پکش نے پہلے ہی سوال کھڑا کیا تھا اس وقت صرف آپ نے ایک سادسیہ کمیشن بنایا تھا لیکن جب مسلمان پکش نے سوال کھڑا کیا تو آپ نے تین سادسیہ کمیشن کر دیا اور دو لوگوں کو ساتھ میں اور چھپکا دیا اور آج اس شخص کو ہٹا دے رہے ہیں جو کہ کمیشن کا ادھیاکستہ جس کی ادھیاکستہ میں کمیشن کرائے جا رہا تھا تو جج مہدے کی بھومکہ پر کمیشن کو لے کر بھی سوال کھڑے ہو رہے ہیں لیکن پھر بھی وہ نہ تو اس معاملے سے ہٹ رہے ہیں جبکہ ہم نے آج تک دیکھا ہے کہ جب بھی کسی معاملے کو لے کر کوئی بیواد ہوتا ہے جج مہدے کی بھومکہ پر سوال کھڑے ہوتا ہے تو اس معاملے سے خود کو ہٹا لیتے ہیں لیکن وہ تو کہہ رہے ہیں کہ صاحب میری جان کو خطرہ اس طریقے کی تمام لیٹر بازی وہ کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں دیکھنا دلچسپ ہوگا عدالت میں جب سپریم عدالت میں کل سنوائی ہوگی تو ان جج مہدے کو لے کر کیا ہوتا ہے اب غور کر لیتے ہوں چیزوں پر جو جڑ رہی ہیں دیش کے پور چیف جسٹس رنجن گوگوئی سے اور سی بی آئی کوٹ کے پور جج سریندر یادم سے چیزوں کو جڑنے والے کیا پہلو اُبھر رہے ہیں انہیں آپ خود سمجھ جائیں گے یہاں تصویروں کو صرف دیکھنا شروع کر دیجئے یہ ہیں دیش کے پور چیف جسٹس نام ہے رنجن گوگوئی ورطمان سمیہ میں بھارتی جنتہ پرٹی کے رجل سبا سانسد ہیں انہوں نے نو نومبر 2019 کو ایک لمبا چوڑا فیصلہ دیا سپریم کورٹ کو آرٹیکل ون فورٹی ٹو کے تحت ملے وشے صدقار کے تحت انہوں نے کہا کہ ہم تمام چیزوں کو الگ کر رہے ہیں آستہ کے آدھار پر فیصلہ سنا رہے ہیں جہاں پر فیلال مورتی پوجہ ہو رہی ہے وہیں پر مندر بنانے کی اجازت دی جاتی اور مسلمانوں کو کئی اور جگہ دے دی جائے اس کے بعد ان کے فیصلے کو لے کر خوب آلوچنہ ہوئی اور بعد میں جب انہیں بھاج پکا رجل سبا سانسد بنا دیا گیا تو ان آلوچنہوں کو اور زیادہ مضبوطی ملی اب یہ چہرہ دیکھیں یہ ہیں سریندری یادو کا چہرہ سریندری یادو وہ جج ہیں جو سی بی آئی کوٹ میں سنوائی کر رہے تھے بابری مزید توڑے جانے کے معاملے کی پچھلے سال انہوں نے فیصلہ سنایا اور کہا کہ بابری مزید کس نے توڑی ہمیں نہیں پتا ہے نا لالکشان بانی دوشی ہے نا کلیان سنگھ دوشی ہے نا امہ بھارتی دوشی ہے نا مینے کٹیار دوشی ہے تمام آروپیوں کو باعزت بری کیا جاتا ہے اور ان کے اس آدیش کے کچھ ہی دن بعد یہ خبر سامنے آئی کہ سریندری یادو کو اتر پردیس میں لوکای اکت بنا دیا گیا جی ہاں اپ لوکای اکت بنا دیا گیا ہے تو ان کو بھی نواز دیا گیا یہیں سے سوال کھڑا ہو رہا ہے کہ جب ایک کو بابری مزید کا فیصلہ سنانے پر رجی سے بسانسد بنا دیا گیا اور دوسرے کو بابری مزید توڑنے کے معاملے میں آروپیوں کو بری کرنے پر اپ لوکای اکت بنا دیا گیا تو لگتا ہے کاشی یعنی بنا راس یعنی بارانسی کی عدالت کے ان جج مہودے کو بھی کچھ ایسا ہی خمار چھا گیا ہے یا یہ بھی انہی تمام چیزوں سے پربابیت ہو گیا ہے انہیں لگ رہا ہے کہ میرا نام اتحاس میں لمبے چھوڑے اکشنوں میں لکھا جائے گا کہ میں وہ جج ہوں جس نے گیان واپی کے اندر شبلنگ جو چھپا ہوا تھا اس کو نکلوا دیا سروے کر کے اور اگر مال لیجئے میں سسپینڈ بھی ہو برخواست بھی ہوگا میرے خلاف کوئی کاروائی ہوگی یا ایسے استھیتیاں بن گئی کہ مجھے استفادے نہ پڑا تو باز پا مجھے کہیں نہ کہیں چپکا دے گی بٹھا دے گی اسی طریقے کی چرچائیں لوگ کر رہے ہیں انہی کے آدھار پر تمام چیزیں کھڑی ہو رہی تھی مجھے لگا کہ ان چیزوں سے آپ کو روبرو ضرور کرایا جانا چاہیے وہ کوشش کی اچھی بری جو بھی لگی ہو یہ تمام چیزیں آپ کے سامنے رکھ کر کسی جج کی گریمہ کو کسی کوٹ کی گریمہ کو کسی بھی طریقے سے کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں لیکن جس طریقے کے حالات بنے ہوئے ہیں ان کو آپ کے سنگیان میں لانا بھی بے غد ضروری ہے اچھی بری جو بھی رہا ہے کمنٹس کے روپ میں ضرور دیجئے گا خبر کو لائک کر سکتے ہیں چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ ہماری قبلوں کو شیئر کر سکتے ہیں فیرہ سے کسی سلکتے ہوئے یا مدلے کر میں آپ کے سامنے ہوں گا غازے فیلال ابھی مجھے دیں اجازت